اسلام علیکم اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے چکنز کو سانس لینے میں دکت کا سامنا ہوتا ہے جس میں یا تو وہ مو کھول کے سانس لے رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے جسم کو جھٹکے دے کے بلگم کو ریشا کو میوکس کو بہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وجہ اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے بطور کامیاب چکن فارمر اس کی درست انداز میں تشریف کرنا اور پھر اگلے سٹیپ میں اس کے لیے مناسب قیمت لیکن موثر قسم کی دعا کا استعمال کرنا یہ ہمارا اگلا ٹارگٹ ہونا چاہیے تو ہوتا اس میں یہ ہے ایکچولی کہ سارے کے سارا عمل تنفس یا عمل تنفس کے کچھ حصے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے چکنز کو کھانے پینے میں چلنے پھرنے میں اور نارمل لائف گزارنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے تو ہم نے مرض کی تشخیص کر لی کہ یہ سانس کا مسئلہ ہے اب اگر وہ کسی وائرس کی وجہ سے ہے یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہے یا پھر وہ ہماری منجمنٹ کی وجہ سے ہے یا جگہ کی تنگیہ ہے یا امونیا گیس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے یا جس جگہ پہ ہم نے چکنز رکھے ہوئے وہاں پہ دھول مٹی کچھرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک برتن ہونا چاہیے اس برتن میں آج آپ کے ساتھ شیر کرنے والا ہوں کہ آپ اگر وینٹولین کو پانی کے اندر سپری فارم میں یا پھر اس کو کولر کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس کا باقاعدہ استعمال بھی آپ کے چکنز کو سانس کے مسائل سے نجات دلانے میں اہم کرداردہ کرتا ہے پانی کے اندر جب آپ نے اسے شامل کرنا ہے تو آپ نے پہلے دن لگاتار آٹھ گھنٹوں کے لیے اس کو تین سی سی ایک لٹر کے ساتھ سے استعمال کرنا ہے اگلے دن پھر یہی ڈوز رکھیں گے جب تیسرا اور چوتھا دن آئے گا تو وہاں پہ آکے آپ دو سی سی ایک لٹر دو سی سی ایک لٹر کے ساتھ سے چلتے رہتے ہیں مینوائل جیسے آپ ساتھ ساتھ اسے پانی میں یہ والی میڈیسن دے رہے ہیں آپ نے مینجمنٹ کے ساب سے اگر آپ کے پاس اضافی جگہ دستیاب ہو تو آپ اپنے چکنز کی جگہ کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں اگر پہلے آپ نے انہیں 1.5 یا 1.6 یا 1.8 پہ رکھا ہوا تو کم از کم 0.1 یا 0.2 جگہ کو لازمی طور پہ انکریز کریں یہ آپ کو سستی پڑتی ہے لگ بگ 80 روپیز کی کاسٹ میں یہ آپ کے چکنز کے لیے بہت زیادہ مناسب بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس نمبر آف چکنز زیادہ ہیں تو اس ساب سے ڈوز کو کالکولیٹ کر کے اسے اپنے چکنز کے ڈرنکنگ وارٹر کا پانی کا لازمی طور پہ جھوز بنائیں تاکہ آپ کے چکنز جلد سے جلد ریکاور ہو سکیں تو ساتھ ساتھ آپ میڈیسن کا استعمال کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ مینجمنٹ کو بھی ٹھیک کرتے جا رہے ہیں جگہ کھولیں گے اور آپ کے چکنز کو سب سے زیادہ ریکاوری اس وقت ملنی ہے جب آپ اس ایفرڈ میں کامیاب ہوگے کہ آپ ان کو فیڈ کا کچھ حصہ کھلا سکیں اگر وہ خود کھانے کے قابل نہیں ہے تو آپ نے ان کو نرم ڈائٹ دینی ہے اگر وہ بھی وہ کھانا سکیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے موں میں دو دو تین تین دھانے ڈال کے پھر انہیں پانی کا ایک کترہ پلانا ہے کچھ دیر وقت کے بعد پھر سے ان کے موں میں دانے ڈال کے پھر پانی کا کترہ پلاتے اگر تو آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ سانس میں دکت ہے یا بماری اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ موں سے بھی رال ٹپک رہی ہے تو اس صورت میں آپ اس کا موں کھول کے اس میں زور سے آپ یا تو سانس مارتے ہیں بلو کرتے ہیں اس کے اندر یا پھر اپنے ہاتھ میں آپ ایک سٹک پکڑ کے اس کے آگے کارٹن لگا کے اس کے موں کو یا اس کے ناسٹریز کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چکنز جلدی سے جلدی اس بلگم سے یا ریشے سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے وہ اپنی ٹانگ کو اپنی آنکھ کے اردگرد یا اپنے ناسٹریز پہ اپنے ناک کے آگے پیچھے یا اپنی چونچ کے اوپر مارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے اس دکت سے نجات حاصل کرسکے جو کہ بلگم کی وجہ سے انہیں درپیش ہوتی ہے اگر آپ نے کولر لگایا ہے اندر پیڈ کولر ہے آپ کے پاس تو اس کے اندر آپ اگر 50 ایمل یعنی کہ 50 سی سی پر 10 لٹر کے ساب سے اس کے اندر مکس کرتے ہیں تو بین کے چلنے کی وجہ سے جو ہوا آپ کے ان چکنز کی طرف جاتی ہے جو کے متاثر ہیں جو سانس کے مسائل میں ممتلا ہیں تو ان کو سانس لینے میں آستہ آستہ آسانی آجنا شروع جاتی ہے ان کے سانس میں روانی آنے سے پھر آپ کے چکنز دوبارہ خوراک اور پانی کی طرف آنے شروع ہو جاتے ہیں باز کا تیسے ہوتا ہے کہ بماری اگر اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ آپ کو کافی دیر سے اس کا علم ہو تو اس صورت میں ریکاوری تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے وائرسیز کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو تو وائرسیز کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کا اپنا ایک انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ انہوں نے لازمی طور پر پورا کرنا ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو دیکھ کے بیٹھ ہی نہیں جائیں گے کہ وائرس اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جائے گا بیکٹیریہ اپنا ٹائم پورا کر کے وہ خود ہی وہاں سے ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ نے انوائرمنٹ ان کے لیے سپورٹیو نہ بنایا آپ نے اپنے چکنز کے لیے سارے کے سارے رہنے کی جگہ نیچے سے برادے کی تبدیلی یا اس کی ڈیس انفیکشن یہ ریگولر بیسیز پہ نہ کی وہاں پہ جتنے بھی برتن موجود ہیں ان کو ائر ڈرائی یا سن لائٹ سے ان کو ڈیس انفیکشن کرنے کی کوشش نہ کی جو افیکٹیڈ چکنز ہوتے ہیں متاثر چکنز ہوتے ہیں ان کو آپ نے الادہ کر کے اگر اس انفیکشن کے سپریڈ ہونے کو پھیلنے کو نہیں بچایا تو اس صورت میں یہ جو انکوبیشن پیرڈ ہوتا ہے یہ جو وائرس کا ٹائم ہوتا ہے سٹیک کرنے کا یہ لمبا ہو سکتا ہے اس میں دیری ہو سکتی ہے آپ ساتھ ساتھ یہ ساری پریکٹیسز کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ انہیں میڈیسنز کا استعمال کرواتے ہیں سو دیٹ کہ جتنی زیادہ اس کی شدت ہے آستہ آستہ اس میں کمی لائی جا سکے آپ کے پاس اگر ایک چھوٹی بوٹل اس طرح سے موجود ہو تو اس کے اندر بھی آپ ایک لیٹر پانی کے اندر وینٹولین سیرپ کی آپ ایک چمچ کو مکس کر کے اپنے چکنز کے اوپر سپری کرتے ہیں کم از کم آپ نے ساڑھے تین سے چار فوٹ کا ڈسٹنس لازمی طور پر رکھنا ہے اس دران آپ نے اس بات کا بھی خاص دیان رکھنا ہے کہ اتنی زیادہ ہی وہ آپ سپری نہ کر دیں کہ وہ آپ کے چکنز کے لیے نیچے کے برادے کو ہی گیلا کرنا شروع کر دیں مناسب مقدار میں آپ اس کے اوپر سپری کر کے یا آپ اس کو کنر میں ڈال کے یا پھر آپ اس کو پانی میں استعمال کروا کے اپنے چکنز کو ریکاوری دلواتے ہیں اب ہوتا کہا کہ اگر وائرل اٹیک ہو یا کوئی بیکٹیریل اٹیک ہی ہو تو جیسے ہی اس طرح کے امراض ہمارے چکنز کو لہک ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی ایمیونیٹی بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس ایمیونیٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس ملٹی وائٹمنز بھی لازمی موجود ہونے چاہیے یا پھر ملٹی وائٹمنز نہیں ہیں تو الیکٹرولائٹس ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم نے لازمی ساتھ یوز کروانی ہے مسالہ آٹھ گھنٹوں کے لیے آپ نے کورس کروا لیا وینٹولین کا اب آگے آپ کے پاس تین گھنٹیں بچتے ہیں یا پانچ گھنٹیں یا چھ گھنٹیں جتنا بھی ٹائم ہے اس حساب سے جو ریکمنڈڈ ڈوز اوپر موجود اولٹی وائٹمنز کے وہ اپنے چکنز کی آپ نے پانی کا حصہ لازمی طور پر بنانا ہے جب یہ ساری پریکٹسیز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر اپنے چکنز کی ہیلتھ میں اور ان کی ریکاوری میں فرق نظر آنا چاہیے اگر آپ کو فرق نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ ڈوز ٹھیک نہیں رکھ رہے یا آپ نے ڈوز ٹھیک رکھی ہے باقی سارے پیرامیٹرز ٹھیک ہیں آپ کا جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہے جو محول ہے وہ آپ کے چکنز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا یہاں پہ آپ کو حاصل دیان رکھنا چاہیے کہ اطراف میں جو کھڑکیاں ہیں یا جو اطراف میں دیوارے ہیں ان سے کہیں ہم ایک ایک انٹ اگر اکھار کے وہاں پہ ہوا کا بہاو بنا لیں تو اس سے آپ کو اور زیادہ جلدی ریکاوری دیکھنے میں آتی ہے تمام برتنوں کے اوپر اس برادے کے اوپر دیواروں کے اوپر دروازے جتنی بھی چیزیں اپنے وہاں پہ رکھی ہوتی ہیں ان پہ یہ سارے کا سارا انفیکشن سپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے نہ صرف اپنے چکنز کو ٹریٹ کرنا ہے نہ صرف ماحول کا دیان رکھنا ہے بلکہ ان ساری چیزوں کے اوپر سے ہم نے انفیکشن کو جلد سے جلد ختم کرنا ہے تو چکنز ہمارے پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے چوزے ہیں پٹھیاں ہیں یا مرگیاں ہیں یا مرگے ہیں کوئی بھی ان کی لائف کی سٹیج ہے وہ ہماری طرف سپورٹ کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے کہ کب ہمارے آنر یا ہمارے کیر ٹیکر ہمارے لئے ان ساری چیزوں کا بندوبست کریں گے لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اس مرض کو پہلی سیڑھی کے اوپر پہلے ہی سٹیج کے اوپر پکڑنے کی کوشش کریں اس میں آپ کے چکنز آغاز میں جیسے ہی اس بماری میں مبتلا ہوتا ہے تو شروع میں ان کے خلق سے آوازیں نکر رہی ہوتی ہیں خر خر والی جو کہ آپ کو رات کے وقت سنائی دیتی ہیں اس لیے رات کو گیارہ بارہ بارہ سے ایک بجے کے درمیان اٹھ کے ایک مرتبہ لازمی وزٹ کیا کریں یا جو بھی بندہ آپ نے وہاں پہ کیر کے لئے رکھا ہوا ہے اس کو صبح پوچھا کریں کہ آپ نے کوئی اب نارمل قسم کی آوازیں تو نہیں رات کو سنی وہ آوازیں جو شروع میں صرف خر خر کی ہوتی ہیں وہ نیکس دے اور زیادہ شدیت اختیار کر جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ ایریا ہی ریڈ ہوا نظر آتا ہے آئیز کے ارد گرد اور پھر آپ کو اگر آپ کے چکنز ڈیپ لٹر سسٹم پہ موجود ہیں یا نیچے کسی برادے پہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ٹھیک دو دنوں کے بعد یا اڑائی دنوں کے بعد آپ کو ان کے ناک والے حصے پہ وہاں پہ وہ لٹر میٹیریل وہ برادہ ہلکہ ہلکہ سا واپے چپ کا نظر آتا ہے یہ وہ انیشیل سٹیج ہوتی ہے یہ وہ بنیادی علامات ہوتی ہیں ظاہری علامات جو کہ آپ کو انڈیکیشنز دے رہی ہوتی ہیں اس بات کی کہ آپ فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں نہیں تو آپ کے چکنز کسی بڑے مسئلے میں مبتلا ہونے والے تو ہمیشہ مرض کو آغاز میں پکڑنا اور اس کو فوری طور پہ تشخیص کر کے اس کو ٹریٹ کرنا سیکھیں بجائے اس کے کہ جب اس کے لنگز فارغ ہو جائیں جب اس کے لنگز اتنے زیادہ ڈیموج ہو جائیں اور وہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ کی کوشش کریں ہماری میڈیسن کے اوپر بھی کاسٹ آ رہی ہو ہمارے چکنز کی بھی موٹیلٹی ہو رہی ہو اور ہمیں ریزلٹس بھی نہ مل رہے ہوں باقی فلاک بھی ہمارا افیکٹیڈ ہو تو اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپس ہوتے ہیں کہ جب آپ کے چکنز بلکل ہیلڈی ہیں تو نہیں ہو گئی کہ اب ان کا کنجنگٹ آئے واہ ان کی پلکیں سوجنا شروع ہو جائیں گی کہیں کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے وارٹر کے اندر ہم کافی دیرے تک پانی کو وہاں پہ تھنڈا تو نہیں رہنے دیتے یا پانی کا ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر چلے جانے کی وجہ سے وہ گرم تو نہیں ہو جاتا یہ بھی وہ وجوہات ہوتی ہیں جو ہمارے چکنز کو سانس کے مسائل کی طرف آستہ آستہ لے کے جاری ہوتی ہیں تو یہ وہ ساری منجمنٹل پریکٹسیز ہیں یہ وہ سارے ضروری سٹیپس ہیں جو بطور کامیاب چکن فارمر آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے کہ ان چیزوں کا ہم نے دھیان رکھ کے اپنے چکنز کو پرابلم میں ہی نہیں پڑھنے دینا اور اگر وہ پڑھ جاتے ہیں تو جلد سے جلد ہم نے ان کی ریکاوری کی طرح سے کروانی ہے تو پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کے چکنز کے لیے بہت زیادہ ہیلپول ہونے والی ہے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ